شب برات میں صلاة التصبیح یعنی چار رکعت تصبیح کی نماز کیسے عدا کریں گے پوری جان کری آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے سمجھئے حدیث میں دو طریقہ بیان کیا گیا ہے ان میں سے جو آسان طریقہ ہے جس طریقے میں آپ سے غلطی ہونے کا امکان کم ہے وہ طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اب اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ دس طرح کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں چھوٹے بڑے انجان میں جان بوجھ کر اور جتنے گناہ ہر قسم کے گناہ اس سے دھل جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عن سے ارشاد فرمایا کہ اے چچا اگر ہو سکے تو اس نماز کو آپ روزانہ پڑھئے یہ نہیں ہو سکے تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن یہ بھی نہیں ہو سکے تو مہینے میں یہ بھی نہیں ہو سکے تو سال میں یا پوری زندگی میں کم سے کم ایک بار اس نماز کو ضرور ادا کر لیجئے بہرحال بہت سی حدیثیں اس پر وارد ہیں اور صحیح حدیثیں بھی اس پر موجود ہیں جو ہے صلات التزویر کے بارے میں اس نماز کو آپ شب برات میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی موقع پہ کسی بھی وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں جو نماز کے مقروع اوقات کو چھوڑ کر اب سمجھئے چار رکعت ادا کریں گے چار رکعت میں کل تین سو تسبیح ہونے چاہیے ہر رکعت میں سیونٹی فائیب پیچتر مرتبہ تسبیح ہونے چاہیے اس کا طریقہ کیسے کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ سب سے پہلے نیت کریں گے نیت کیسے کریں گے کوئی لمبی چوڑی نیت کی ضرورت نہیں ہے آپ دل میں یہ خیال کریے یا زبان سے بولیے بول بھی سکتے ہیں دل میں سوچ بھی سکتے ہیں دل میں یہ ارادہ کریے میں چار رکعت تسبیح کی نماز اللہ کے واسطے ادا کر رہا ہوں عورت ہے تو کر رہی ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے عورتیں ہیں تو سینے پہ مرد ہیں تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے اب ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے سنا پڑھنا آئے سنا کیا ہے جو عام نماز میں پڑھتے ہیں وہی سنا اب سنا جب مکمل ہو جائے تو ایک تسبیح ہے اسی تسبیح کی وجہ سے اس نماز کو صلاة التسبیح یعنی تسبیح کی نماز کہتے ہیں اب اس کے بعد تسبیح پڑھنا ہے تسبیح کیا ہے وہی تسبیح جو ہم تیسرا کلمہ جیسے کہتے ہیں بہت آسان ہے یہ تیسرا کلمہ ہے اس کو پڑھنا ہے اس تسبیح میں اگر آپ اضافہ کرنا چاہیں کیونکہ حدیث بہت سی قسم کی حدیثیں موجود ہیں جیسے اس کے بعد اگر اور اضافہ کرنا چاہیں زیادہ پڑھنا چاہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں یہی تک اگر آپ پڑھیں گے جتنا میں نے بتایا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی کافی ہے اور یہ نماز بھی بڑی لمبی نماز ہے اسی لئے اگر اتنے بھی پڑھیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گے اور سواب پورا کا پورا انشاءاللہ ملے گا اب دیکھئے سنا پڑھ چکے ہیں سنا پڑھنے کے بعد ہم کو یہ تسبیح پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اسی تسبیح کو تیسرے کلمے کو صلات التسبیح کی جو تسبیح ہے اب اس کے بعد پندرہ مرتبہ جب ہو جائے تو اب قرات شروع کرنی ہے قرات کیسے؟ سب سے پہلے اب سورہ فاتحہ مکمل ہو گیا اب آمین کہنا ہے آمین اب دیکھئے یہ قرات آپ آہستہ قرات کریے زور سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آہستہ قرات کریے اور آمین بھی آہستہ کہیے اس کے بعد اب آپ کو سورہ ملانا ہے کونسی سورہ؟ کوئی سی بھی سورت جو بھی آپ کو یاد ہے ایسا متعید نہیں ہے کہ آپ پہلی رکعت میں کل یعیو القافرون پڑھیں گے دوسری رکعت میں کل واللہ پڑھیں گے ایسا کچھ نہیں کوئی بھی سورہ آپ کو جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں ہاں اتنا خیال کریے گا الٹا مت پڑھئے گا قرآن میں جیسے آپ پہلی رکعت میں کل عوضی ربی الفلق پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں چلے جاتے ہیں تبت یدہ تو یہ الٹ گیا قرآن الٹا ہو گیا آپ کو ترتیب سے پڑھنا ہے سیدھا پڑھنا ہے تو اب کوئی بھی سورہ آپ کو یاد ہے تو پڑھیں گے سورہ پڑھنے سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہیں گے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں گے مثال کے طور پہ اب یہاں مکمل ہو گئی کرات اب کرات مکمل ہونے کے بعد پھر سے اسی تسبیح کو آپ کو دس مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی مرتبہ دس مرتبہ اب کتنی مرتبہ پڑھے تھے پندرہ سنا کے بعد پندرہ پڑھے تھے اب پڑھ رہے ہیں دس کتنا ہو گیا پچیس مرتبہ اب دس مرتبہ پڑھنے کے بعد رکو کو جانا ہے اللہ اکبر کہہ کر اب رکو میں جانے کے بعد سب سے پہلے رکو کی تسبیح پڑھنی ہے اب رکو کی تسبیح پڑھنے کے بعد تین پانچ سات مرتبہ جو بھی رکو کی تسبیح ہے اس کو پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو پھر سے دس مرتبہ پڑھنا ہے جو صلات التسبیح کی تسبیح ہے اب اس کے بعد کتنا ہو گیا پچیس دس پینٹیس مرتبہ اب رکو سے اٹھیں گے سمی اللہ اب اس کے بعد کیا کریں گے اب اس کے بعد پھر سے اسی تسبیح کو پڑھنا ہے دس مرتبہ کتنا ہو گیا پچیس دس پینٹیس دس پیتالیس مرتبہ فورٹی فائیف مرتبہ ہو چکا ہے رکو سے اٹھنے کے بعد اب سجدے کو جائیں گے اللہ اکبر اب جب سجدے میں جائیں گے تو سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سجدے کی تسبیح کیا ہے سبحانہ ربیعالعالعہ رکو کی تسبیح کیا تھی سبحانہ ربیعالعودیم اب اس کے بعد رکو کی تسبیح جیسے پڑھنے کے بعد ہم پڑھے تھے سجدے میں ویسے ہی سجدے کی تسبیح پہلے پڑھیں گے تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ جو بھی ہم سے مجھسر ہو سکے اس کے بعد ہم پھر اسی تسبیح کو پڑھیں گے دس مرتبہ کتنا ہو گیا پیتالیس ہوا تھا اب دس ہوا سجدے میں کتنا ہو گیا پھر سے ہم دوسرے سجدے کو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ویسے ہی پہلے سجدے کی تسبیح پھر اس کے بعد سولاتو تسبیح کی جو تسبیح ہے اس کو پڑھیں گے اب کتنا ہو گیا پینسٹر دس پیچکتر لہٰذا تسبیح پہلی رکعت کی ہماری مکمل ہو گئی ہے اب سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہ تسبیح پڑھیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اب ہماری پہلی رکعت مکمل ہو گئی ہے پہلی رکعت مکمل ہوتے ہی ہماری تسبیح پیچکتر مرتبہ ہو چکی ہے اسی طرح ہم کو ہر رکعت میں سیونٹی فائیف مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ چار رکعت میں تین سو مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے اب جب کھڑے ہوں گے یہاں تو اب سنہ نہیں ہے کیونکہ سنہ پہلی رکعت کے لئے ہوتی ہے یہ دوسری رکعت یاد رکھے گا دوسری تیسری چوتھی رکعت میں سنہ نہیں پڑھتے ہیں صرف جو ہے کھڑے ہوتے ہیں کرات شروع کرتے ہیں کیسے وہ بتا رہا ہوں آپ کو تو اب ایسی صورت میں دوسری رکعت کے لئے جیسے ہی کھڑے ہوں گے کھڑے ہونے کے ساتھ فوراً اس تسبیح کو پندرہ مرتبہ پڑھ لینا آئے صلات التسبیح کی جو تسبیح ہے پندرہ بار اب پندرہ بار پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد ستھی رکعت میں عوضب اللہ نہیں ہے لہٰذا ہم جب پندرہ مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیں گے اس کے بعد دائریکٹ کرات شروع کریں گے بسم اللہ پڑھ کر سمجھے تسبیح مکمل پڑھ لیے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس طرح کر کے اب سورہ فاتحہ مکمل سورہ فاتحہ کے بعد الحمدل شریف کے بعد آمین کہیں گے آئیستہ سے پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی بھی سورہ پڑھیں گے کوئی بھی سورہ پہلی رکعت میں ہم نے کیا پڑھا تھا والعصر پڑھا تھا دوسری رکعت میں سمجھئے اِنَّا آتو اِنَا پڑھتے ہیں اِنَّا آتو اِنَا کَلْكَوْثَر فَصَلِّلِ رُبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِعَكَهُوَ الْأَبْتَر اب اس کے بعد کتنی 15 مرتبہ پڑھ چکے تھے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہی اب جب کرات مکمل ہو گئی اس کے بعد پھر سے ہم کو پڑھنا ہے دس بار اب کتنے ہو جائے گا پچیس بار اس کے بعد پھر رکو کو جائیں گے پھر رکو میں ویسے ہی کریں گے جیسے پہلی مرتبہ رکو میں ہم لوگ کیے تھے پھر دس بار پڑھیں گے کتنا ہوا پیتیس بار پھر رکو سے اٹھیں گے پھر اٹھنے کے بعد بیٹھیں گے بیچ میں ایک بار اور کتنا ہوا پین سٹھ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کو جائیں گے اور سجدے کی تسبیح پہلے پڑھیں گے اس کے بعد پھر پڑھیں گے دس بار یہی تسبیح پڑھیں گے تو کتنا ہو گیا پچھتر بار ہو گیا اب 75 مرتبہ ہونے کے بعد ہم جب بیٹھیں گے یہ ہماری دوسری رکات ہو رہی ہے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے دوسری رکات دوسری رکات کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا ہے بیٹھ کر اتحیات پڑھنا ہے صرف اتحیات پڑھئے دروسری وغیرہ مت پڑھئے صرف اتحیات پڑھئے ایک الگ مسئلہ ہے یہاں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں صرف ایک طریقہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اگر آپ پڑھنا چاہیں گے ایک الگ مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیئے ابھی مختصر آسان طریقہ وہ یاد رکھیے دوسری رکات میں بیٹھ کر اتحیات پڑھئے اتحیات یعنی تشہود پڑھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیے تیسری رکات کے لیے اب تیسری رکات میں جیسے ہی کھڑے ہوں گے پھر ویسے ہی کریں گے کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ فوراً پندرہ مرتبہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد قرآت کریں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آمین پھر اس کے بعد کوئی بھی سورہ اب سورہ ملانے کے بعد پھر اسے دس بار پڑھنا آئے کتنا ہو گیا پندرہ دس پچیس پھر رکو میں ایسے ہی کرتے کرتے تیسری رکات ہو جائے گی تو تیسری رکات کا سجدہ کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اب یہ چوتھی رکات میں ہم پہنچ گئے جیسے ہی کھڑے ہوں گے چوتھی رکات میں پھر سے وہی معاملہ چلے گا ہمارا اور اس کے بعد ہم چوتھی رکات میں دو سجدہ کریں گے دونوں سجدے کے بعد بیٹھیں گے جیسے میں نے کہا ہے ہر رکات میں ویسے ہی ویسے ہی آپ کو کرتے جانا ہے جیسے سجدے سے پہلے ہم پہلے سجدے میں جائیں گے تو پہلے سجدے کی تسبیح پھر اس کے بعد اس تسبیح کو ہر جگہ دس دس بار ہے اتنے یاد رکھیں یہ تسبیح ہر جگہ دس بار پڑھنا ہے لیکن صرف ایک جگہ ایسی ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے پہلی رکات میں سنہ کے بعد جب پڑھتے ہیں وہاں پندرہ بار پڑھتے ہیں اور اگلی رکات میں دوسری رکات میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے پندرہ بار پڑھتے ہیں تیسری رکات میں جب کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے پندرہ بار پڑھتے ہیں اور چوتھی رکات میں مکمل ہو جائے گی یہ نماز کا آسان طریقہ ہے ورنہ اور بھی طریقے حدیث میں موجود ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے